وزارت خارجہ نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی الزامات ریاستی دہشتگردی سے توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے بھارتی اہلکاروں نے شہری کو زخمی کر کے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی جالی کرنسی اور ہٹ اینڈ رن سنگین جرم ہے بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی روز کا معمول بن چکا ہے لیکن پھر بھی بھارت کو پاکستان سے ہر طرح کے حملوں پر موں کی کھانا پڑتی ہے پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی اہلکاروں نے پاکستانی شہریوں کو ہٹ کر کے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دو بھارتی اہلکاروں نے اسلام آباد میں تیز رفتاری سے شہری کو زخمی کیا موقع پر موجود لوگوں نے دونوں اہلکاروں کو پولس کے حوالے کیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش بھارتی سفارتی اہلکاروں سے جالی کرنسی بھی برامد ہوئی تاہم دونوں اہلکاروں کو رہا کر کے سینئر بھارتی سفارتکار کے حوالے کر دیا گیا جبکہ جالی کرنسی اور ہٹ اینڈ رن سنگین جرم ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ غیر قانونی اقدامات بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں نے کیے بھارتی اہلکاروں کا اقدام سفارتی آداب اور قانون کی خلاف ورزی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی الزامات ریاستی دہشتگردی سے توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے واضح رہے کہ اسلام آباد میں تائنات بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار نہ صرف ہٹ اینڈ رن کیس میں ملوث پائے گئے تھے بلکہ ان میں سے ایک کے قبضے سے ہزاروں روپے کی جالی پاکستانی کرنسی بھی برامد ہوئی تھی اسلام آباد پولیس نے معاملے کی ایف آئی آر تھانہ سیکیٹری ایٹ میں درج کر لی ہے بھارتی اہلکار سلوہ دیس پال بھارتی ہائی کمیشن کا سٹاف ممبر ہے جس کی تائناتی کی مدد دسمبر دوہزار بیس میں ختم ہو رہی ہے